دیش کے پیدھان منتری نریندر بودھی مہیلہ سشکتی کرنفق کئی بار اپنے بچار رکھ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہیلہوں کو آتم نرور بننا چاہیے ایسے ہی ایک معاملہ جنپس سنبھل کے چندوسی کے مہولا سیمر ٹولا میں رہنے والی ریتو جو کی ایک ہاتھ اور ایک پیٹ سے دیبیانگ ہیں اس نے دیبیانگ تک کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا اور اپنے پتا کا ہاتھ بٹانے کے لیے گیارہ وش پورو بیلڈنگ کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا اسی یہ کام اپنے پتا کا لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ وہ چار بہنے ہیں جس کے وجہ سے ان کے پتا کو اپنے پریبار کا پالن پوشن کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس لئے ریتو نے ہائی سکول پاس کرنے کے بعد اپنی دکان پر کام کرنا چالو کر دیا اور آج وہ اپنے پتا کی دکان سیم ہی سمال رہی ہیں اور سماج میں رہنے والی انہیں مہیلا اور ان دیویانگ لوگوں کے لیے پریشانی کا سروتر بنی ہوئی ہیں جو کہ دیویانگتا کو اپنا ایک ابھیشاب مانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام نہیں آپ بیلڈنگ کرتی ہو کتنے سالوں سے آپ بیلڈنگا کارے کر رہے ہیں میں جا ہو گئے پندر سولے سال تو آپ یہ کام کیوں کرتی ہو پرسان ہی تھی اس وجہ سے میرا کوئی بھائی نہیں تھا اس وجہ سے میں یہ کام کرتی ہوں میرے پاپا کیوں گزر گئے ان کا کوئی سارا دینے والا نہیں اس لیے میں یہ کام کرتی ہوں تو آپ بیٹی ہو کے بیٹے کا فرض دیں بار رہی ہیں جی تو گھر گرستی آپ کی اسی دی چلتی ہے ہاں اسی چلتی ہے کتنے بہن بھائی ہو آپ چار بہن ہیں بھائی نہیں ہے کوئی نہیں